امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذہانت ایک شخص نے کرسی پر بیٹھ کر نہیت گھمند کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ فرش سے عرش تک جس چیز کے بارے میں تم لوگ چاہو مجھ سے پوچھ لو اتفاق سے وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا غرور توڑنے کے لئے فرمایا اچھا بتا تیری داری میں جو بال ہیں وہ تاکھ ہیں یا جفت تو حسین رضی اللہ عنہ پوچھا کہ بتا تیری داری میں جو بال ہیں وہ تاکھ ہیں یا جفت وہ لا جواب ہو کر خاموش ہو گیا پھر لوگوں نے دریافت کیا کہ امام آپ بتائیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ داری کے بال جفت ہیں مغرور نے کہا جو تکبر کر کے کہا رہا تھا نہیں کی عرشت سے لے کے فرش تک جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اس مغرور نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكِمْ تَذَكَّرُونَ ہر مخلوق زوجین یعنی جفت ہے اور اللہ تعالیٰ طاق ہے یہ سن کر وہ گھمنڈی بے حس شرمندہ ہوا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ یہ سورہ زاریات ہے آیت نمبر 49 ہے اور 27 پارا کے پہلے صفحہ ہے اللہ فرما رہے اس میں ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے یہ واقعہ جہاں لکھا ہے اس کتاب کا نام ہے روحانی حکایات حصہ اول صفحہ پچپن